ہمارا دشمن جس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتا تھا آج ہم نے پاکستان کو اسی شاید مقام پہ کہیں نہ کہیں قریب تر پچھا دیا ہم نے اپنے تمام بڑے بڑے منصوبے اب گروی رکھنا شروع کر دیا ائرپورٹ ہو موٹر ویک ہو اب صرف نیوکلئر پروجیک رہ گیا جس پر تمام دشمنوں کی نظریں لگی ہیں اللہ وہ دن نہ لائے کہ جس دن صبح قوم قابل غفلت والی دین سے بیدار ہو تو پتا چلے گی بھی یہ احساسہ گروی رکھ دیا گیا انہوں نے ملک کو جہنم بنا دیا نئے نئے ریکارڈز قائم کر دیا گئے غیر ملکی امداد اور کرزے پہلے کی نسبت دگنے ہو چکے ہیں اس ریاست نے پچھلے ہفتے میں دو دفعہ ہتھیار ڈالے ایک اس ریاست نے ٹی ایل پی کو جو بینڈ اورگنائزیشن تھی اس کو ان بینڈ کیا اور دوسرا خوست میں طالبان کی کندے پہ چڑھ کے یہ ریاست جو نوکلئر پاور ریاست ہے وہاں پہ جہاں چاول اور ڈال اور روٹی کے لالے لگے ہوئے ہیں ان کی حکومت کے کندے پہ چڑھ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈاکیومنٹ آف سرینڈر جو ہے وہ نیگوشیئٹ کیا جا رہا ہے یہ جو ہاتھ آر دین ہے نا یہ آپ نے ذرا سونا نہیں ہے یہ راتیں جا کے گزار نہیں ہیں ان راتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ لیکن جتنی بری گورننس عمران خان صاحب نے کی ہے جس طریقے سے یہ پتا چلا ہے ہمیں کہ جو ایسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ کانوں کے کچھے ہیں ہیلو فرینڈس اپنے ہندوستان یوز میں آپ کا سواگت ہے پاکیتانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر عمران خان کے اوپر بہت گسے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس نے ملک کو بلکل برواد کر دیا ہم نے اتنی امیدوں سے عمران خان کو ووٹ دیا تھا مگر اس نے پچھلے تین سال کے اندر کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ اب یہ سمیں پاکیتان کرجے میں ڈوب چکا ہے جو دھرتی یہاں پر سونا اگلتی تھی گےہو چاوز سب اگتا تھا وہ بھی ہم بھار سے اس سمیں امپورٹ کر رہے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کیا ہماری حالات ہو گئی ہے ہر چیز گروی ہو چکے ائرپورٹ سے لے کے بڑے بڑے ہائیویز اب بچا کے ہے اب خالی ہمارے پاس نیوکلئر مسائلز ہے ہماری اس کو بھی ایک دن پتا چلے گا عمران خان نے گروی رکھ دیا ہے اتنے گندے حالات ہو چکے ہیں یہاں کے اور ساتھی ساتھ دوسرے ویڈیو میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری پاک فوج نے ٹی ٹی پی اور ٹی ال پی کے سامنے سرینڈر کیے پچھلی ایک مہینے کے اندر اسی چیز سے پتا چل جاتا ہے ہماری فوج کتنی سیریس ہے آتنگ وادیوں کے قلاب اور اس کے علاوہ آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے ساتھ آٹھ دن بہت کروشن ہے پاکستان کے لئے اس سمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر اور عمران خان کی کورسی پہ خطرہ بھی اتنا منٹرہ رہا ہے عمران خان کو بھی اس بات کا پتا چل چکا ہے اور وہ کانوں کا خرچہ ہے اس وجہ سے پورے پاکستان میں اب اس کی جگہ سائی ہو رہی ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ اتنے پاکستانی بھارت کا مقابلہ کرتے شہید نہیں ہوئے جتنے ٹی ٹی پی کی دہشتگرد کاروائیوں میں شہید ہو چکے ہیں سچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ناکام ترین حکومت عوام پر ایسا عذاب بن گئی ہے کہ نائنصافی مہنگائی بے روزگاری اور گرپت کے پشلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں یہ عالم آ چکا ہے کہ لوگ ان کی حکومت کے خاتمے کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں ازادے دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان نے کرکٹ کے مدان میں تو بہت سے ریکارڈ ٹوڑے تھے اور وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے انتقامی کاروائیوں غیر اصولی سیاست انتقابی دھان لی قوانین وزریہ صدارتی آرڈرنس جن میں کئی غیر آئینی اور جمہوریت کو سیبتاج کرنے کی نیت پہ اس کے بھی پچھلے تمام بڑے ریکارڈ ٹوٹ دیئے انہوں نے ملک کو جہانم بنا دیا نئے نئے ریکارڈز قائم کر دیئے گئے ہیں غیر ملکی امداد اور کرزے پہلے کی نسبت دگنے ہو چکے ہیں پرمیشن صرف یہی بیجا جاتا ہے کہ ہمارا وزیراعظم جہاں جاتا ہے تقریر اور پرسنیلٹی کا جادو سب کو رام کر دیتا ہے ہمارا دشمن جس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتا تھا آج ہم نے پاکستان کو اسی شاید مقام پہ کہیں نہ کہیں قریب تر پچھا دیا ہم نے اپنے تمام بڑے بڑے منصوبے اب گروی رکھنا شروع کر دی ہیں ائرپورٹ ہو موٹر وے ہو بہت سے پروجیکٹس اگر نہ ہوتے تو ہم کون کون سی چیز گروی رکھ کے ایک عرضیں حاصل کرتے رہتے ہیں اب صرف نیوکلئی پروجیکٹ رہ گیا جس پر تمام دشمنوں کی نظریں لگیں اللہ وہ دن نہ لائے کہ جس دن صبح قوم قابق غفلت والی نین سے بیدار ہو تو پتہ چلے گی یہ اساسا گروی رکھ دیا گیا اس وقت تمہارے حکمان شاید یہی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ایسا ایٹم بوم کا کیا فائدہ جس کے ہوتے ہوئے قوم بھوک سے نڈھال ہو رہی ہو اور اس کے کام نہ آئے روپیہ بنگلہ دیش تو کیا کہتے کی کسی اور کمزور ملکی کرنسی سے بھی مقابلہ نہیں کر پا چالیس سالوں سے تباہ حال افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے زیادہ مضبوط ہے پیٹرول آج بھی وہاں ہم سے کم قیمت میں دستیاب ہے طالبان کو جس حال میں حکومت ملی تو ساری دنیا کو پتا ہے لیکن ابھی تک ہم نے ان کا وہ رونا دھونا نہیں سنا جو ہماری اس حکومت نے ساڑھے تین سالوں سے جاری رکھا ہویا ہماری موجودہ حکومت نے ہر گلتی اور نکامی کو پچھلی اکونٹوں کے خاتے میں ڈال دیا اس سے عمران کان مدد لینے کے لئے دو سمالک اور کرس کے لئے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے جتنے خلاف تھے اب وہ اتنے ہی دھڑلے اور دیدہ دلیلی سے ان کے پاس جاتے ہیں اور ایسا کرنے پر ایسی ایسی وجوہات پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک سر پکڑ لیتا ہے دنگ ہو جاتا ہے آج معیشت کو دیکھ لیں مہنگائی کا انڈیکس دیکھ لیں کرپشن کے حوالے سے ملک کی رینکنگ دیکھ لیں مانداری کے حوالے سے رپورٹس پڑھ لیں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں ہر چیز حکومت کا مو چڑھا رہی ہے ایک جانب ڈینگی کنٹرول نہیں ہو رہا اور ڈینگی بخار کے لیے جو گولی آج ہیک افتہ ہو گیا وہ مارکٹس ہی گائے بر میڈیا ہی رپورٹ کر کر کے پاگل ہو گیا لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں لے رہی گری آخر عوام اس چیز پر کتنا کو خوش ہو کان صاحب اپنی اپوزیشن کے دنوں میں جو سنامی کا روز ورد گیا کرتے تھے وہ یہی سنامی تھی جس میں ایک ذریع بھلک جو گندم چینی چاولہ کپا سے مکمل طور پر خود تو کفیل اور خود مقتار تھا آج وہ تمام اجناس بیرون ملک سے امپورٹ کر رہا ہے بمپر فصل ہونے کے باوجود ہم اتنے سخی ہو چکے ہیں کہ اپنی فصلے اور پیدوار تو افغانستان سمگل ہی کر دیتے ہیں اور خود اپنے لیے ذریع مبادلہ خرج کر کے چینی اور گندم بڑی مقتار میں درامت کر رہے ہیں کوئی بھی سیلف ریسپیکٹنگ ملک جو اپنے آپ کو ایک موڈرن ریاست جو ہے سمجھتا ہے اس ریاست نے پچھلے ہفتے میں دو دفعہ ہتھیار ڈالے ایک اس ریاست نے ٹی ایل پی کو جو بینڈ اورگنائزیشن تھی اس کو ان بینڈ کیا اور دوسرا خوست میں طالبان کی کندے پہ چڑھ کے یہ ریاست جو نوکلئر پاور ریاست ہے وہاں پہ جہاں چاول اور ڈال اور روٹی کے لالے لگے ہیں ان کی حکومات کے کندے پہ چڑھ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈاکیمنٹ آف سرینڈر جو ہے وہ نیگوشیئٹ کیا جا رہا ہے اور دونوں صورتوں میں وزیراعظم ہوں یا فوج ہو الیکٹڈ لیڈران کسی بھی پارٹی کے ہوں کسی نے کوئی خاص کلیریٹی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ جو کھلوار اس ملک کے جو عدا کیا جا چکا ہے خون شہدہ کا چاہے وہ فوج کے ہوں پولیس کے ہوں یا بچے ہوں ای پی ایس کے یہ کیوں کروایا جا رہا ہے اور یہ آگے کہا کن کے ہاتھوں میں یہ ملک دیا جا رہا ہے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کہ بڑی امیدوں سے بڑی محبتوں سے لوگوں نے تبدیلی کے لیے بڑی مشکلوں سے بڑی جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اور وہ امیدوں کا مہور اور مرکز تھے اور میں اس بات پر بھی آج بھی کنونس ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کا ریموول ہوتا ہے تو اس وقت پارلیمانی سلاٹ میں جو لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں وہ سب ہمارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور یقین کرے ہیں ان میں سے کسی پر بھی یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن جتنی بری گورننس عمران خان صاحب نے کی ہے جس طریقے سے یہ پتا چلا ہے ہمیں کہ جو ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ کانوں کے کچھے ہیں جو بھی کسی نے ان کے ذہن میں بات ڈالی اپنے ساتھیوں کو دور کیا اپنی پارٹی کو نظر انداز کیا تو انہوں نے کہا یہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا تو بلاول بٹو زرداری نے خرشی شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوں گے جس پر پھر شبان شریف نے ان کا آدھ پگڑا اور دبایا اور مسکرانے لگے تو ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ جو بات کہی ہے یہ تو بجہ لگتا ہے کہ ہسٹری is going to repeat itself اس وقت جو عمران خان کی حکومت ہے وہ defensive ہو گئی ہے اور opposition aggressive ہو گئی ہے وہ offense پہ چلے گئے ہیں شکس نے مجھے یہ بات کہی ایک وہ بڑا سینئر پارلیمنٹیرین ہے سمید صاحب یہ اس پہ ہم سب کو جو ہے وہ بطور صحافی جو ہے ہم اپنی آنکھی آپ زیادہ کھولی رکھنا کہا ہے بھئی یہ جو ہاتھ آر دینے نا یہ آپ نے ذرا سونا نہیں ہے یہ راتیں جا کے گزار نہیں ہے ان راتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس میں کیا میسج ہے کوئی زوم میں نہیں میں نے اسے پوچھتا رہا ان کو قریدرین کوشش کرتا رہا لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے جو بات کرنی تھی کر دی انہوں نے مجھے بتایا کہ جو بلاقاتیں اس طرح وہ ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے کہا جی اب آپ یہ ساتھ آر دین آپ نے آنکھیں کھل کے رکھنی ہے